استاد مہدرہ قبلہ علامہ فیلان قادری وزدی مردنی جینا مشکور ہے مجھ سے اشاعت فرمایا کہ شاہ صاحب آپ اتنے کم دن کے لئے کیوں آتے ہیں مدینہ منبرہ ہے تو زیادہ دن ہونا چاہیے تو زیادہ ورگتیں گھنی چاہیے میں نے کہا استاد صاحب ہم میں تو کچھ نہیں وگر ہم نقل کر دیتے ہیں اپنے وزرگوں کی کہ مدینہ کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینہ سے بس اس لئے گا حقیقت حال یہ ہے کہ مدینہ منبرہ کی جو پرکتیں ہیں جو انوار و قدلیات کا ظہور ہے اور جو ہنایتیں ہیں جو ان کی خاص ہنایتیں ہیں اور یوں سمجھئے کہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جناہکاروں پر سیاہکاروں پر جو حضور کی آتائیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ بندہ جب مدینہ داخل ہو تو واپس نکلنے کا چینا چاہیں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ سعادت مجھے نصیب فرمائی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت ابھی تو تین چار مہینے ہوئے آپ پھر جا رہے ہیں میں نے کہا خلابہ ہے تو پھر جا رہا پھر میں آیا آپ تو ہو پھر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ ابھی تو کچھ عرصہ ہوا تھا تو آپ پھر ہوں کے آگئے میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں میں یہ ترخواست لگا کے آیا ہوں کہ ہر مہینے آبنی ہو جائے ہیں یہ جو مدینہ مناقرہ کی بات ہے ہر مہینے حاضری ہو جائے ہیں وہ تو یہ اُن مالکوں کی بات ہے جو وہ نوکروں کو حمول فرماتے ہیں یہ نوکریوں نہیں کی لگائی ہے پس یہ نگیر ہے سید شہدہ سیدنا امیر حضرتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب میری حاضری ہوئی اور آپ تمام قلبہ کے لیے دعائیں ہوئی اساتذہ کے لیے اور جتنے رفاقہ ہیں سب کے لیے دعائیں ہوئی تو میں نے سید شہدہ سے یہی عقص کی کہ اے سید شہدہ یہ جو نوکری لگی ہے اسے لگے نہیں پس ہم دین کی خدمت کرتے رہیں اور وہ خدمت کریں دین کی جو آپ نے کی ہیں آپ کی نقل ہمیں کچھ عطا کروانے حضرت امیر تیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جب مستعبہ میں میدان لوگ رہے ہیں تو آپ کے دونوں ہاتھوں میں کلوانے دونوں ہاتھوں میں دونوں سے بولیں دونوں ہاتھوں میں کلوانے لے کر سید شہدہ اسلام کے لیے جہاد کر رہے ہیں وہ جو جہاد فی سبیر اللہ کا کی جو اصل ہے اور جہاد فی سبیر اللہ کی روح ہے سید شہدہ سے میں اپنے لیے بھی یا ساتھتا کے لیے بھی اور خاص طور پر آپ کے لیے وہ مہم گیا ہے ایک صاحب اس سے کہیں لگے میں نے کہا مولانا اس کا حوالہ تو لائیے تو انہوں نے پھر فوراً حوالہ کا نتاب کر دیا وہ بات یہ ہے کہ امام حسد رضی اللہ تعالیٰ نے قرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کہ حضور علیہ السلام کے غزوات اس طرح پڑھائے جاتے تھے جس طرح قرآن مجید فرقان حمیر کے تلاوت کی جاتی ہے تو انشاءاللہ یہ جامعہ تاہر اشرف میں حضور کے غزوات بھی اسی طرح پڑھائے تھے آپ پڑھیں گے نا انشاءاللہ جب آپ سارے وہاں حاضر ہوگے نا تو مدینہ منورہ کی ایک ایک جگہ کا آپ کو معلوم ہوگا اس جگہ پہ اس صحابی کا مدار ہے اس جگہ پہ یہ زیارت ہے اس جگہ پر رسول اللہ علیہ السلام یوں تشریف لے گئے تھے اور یہ مسجد زراہ ہے یہاں پر حضور نے اپنی زراہ مبارک و تاری تھی یہ مسجد استرحہ ہے جہاں حضور نے تھوڑی استرحہت فرمائی تھی تمام طرز زیارتیں آپ کو انشاءاللہ کو زبانی آگے گئے یہ کب ہوگا یہ اسی وقت یہ ہوگا جب ارمام حسن کی بات پہو دی ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے غضوات اس طرح پڑھائے جاتے تھے کہ جیسے قرآن پڑھائے جاتا انشاءاللہ اللہ رب جلال ہم سب کو جہاد فی سبیل اللہ کی توفیت وسیق پڑھنا یہ قرآن پڑھنا قرآن سننا قرآن پڑھانا یہ تمام تر چیزیں یہ تمام تر محنت ہے یہ سب اسی لئے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دیت کو والد کریں جتنے سعودی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں مراد کو روکیں کوشش کرتے ہیں مراد کو روکیں اور سب کو منتشر کریں جتنے اشانقان رسول صلی اللہ علیہ السلام آئے ہیں سب کو منتشر کریں مگر اس دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ حضور کے چاہنے والوں کو حضور کے محبت کرنے والوں کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا آپ نے باہر روک دیا امبتِ صدرہ کے دیچے امبتِ صدرہ کے سائے میں آپ نے روک دیا وہاں سے بند کر دیا کوئی بات نہیں اشانقان رسول آپ کو اندر پہ لیں گے آپ یہاں سے روکیے وہاں ملیں گے آپ نے محافل کا منع کر دیا بلکہ جو سعودی ہیں وہ جو محافل منعقد کرتے تھے ان میں سے بھی کتنوں کو آپ نے مرپدر کر دیا کہ جی یہاں محفل ہوتی ہے کتنی سختی تو کوئی بات نہیں حضور کے عشاق اپنے ہوتل کے کمروں کے بھی مامل کرتا حضور علیہ السلام کے عشاق کوئی روک تو نہیں سکتا آپ نے محفل ملار منعنے کو منع کیا تو حضور علیہ السلام کے عشاق انہیں لنگر بھی تخصیم کرنے چکے اور وہاں کے لنگر کی تو بات ہی کچھ اور ہے مدینہ کے لنگر کی تو بات ہی کچھ اور ہے حلامہ حمدہ صاحب کے ساتھ ہوتل میں پیٹھا ہوا تھا ہوتل تھا اسے لابی میں میں بیٹھا ہوا تھا ہم لوگ کچھ ڈسکشن کر رہے تھے اسی معاملے پر تو اچانک سے ایک صاحب آئے ہوں نے ہمارے چھہرے دیکھے اور تھیلی سے دو لنگر کے پیکٹ نکالے اور ہمیں دے دی مالک کھلاتے ہیں تو ایسے کھلاتے ہیں نہ ہمیں جانے کی ضرورت پڑی نہ ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت پڑی نہ مانگنے کی ضرورت پڑی کیوں کیونکہ حضور کی بارگاہ میں جا کے کس سے مانگے حضور کی بارگاہ میں تو مالک کا ایسے کھلاتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو وہ باٹنے والوں کو بیٹھے دے میں یہاں بھی ہمارے غلام بیٹھے اور اتنا لنگر اتنا لنگر کہ ہم نے بھی لنگر باٹ باٹھ کے بھی سبحان اللہ مزید اور جتنا دیں گے اتنا ملے گا جتنا دیں گے اتنا ملے گا حضور علیہ السلام کی ملاد کی کسی میں کافر ہیں وہ جب ملاد کی خوشی میں اپنی عملی سے اشارہ کرتا ہے اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی ملاد بنانے کی وجہ سے آغاب موقوف کر دیتا ہے اور جب بندہ مومن ملاد بنائے تھے کیا پا ملاد بنائے وہ پھر مدینہ مناپراہ میں بنائے تھے سبحان اللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العظیر جلال ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ بارہ رفیر اول مدینہ مناپراہ پر رسیب کر دیتا ہے ویسے تو حاضر ہی ہوتی رہ گی انشاءاللہ ہوں گی رہا بیٹا ہمیشہ یقین رکھو کہ بس میری حاضر ہی بنے والی ہے چلو میں چلو اسباہ بنانے والے وہ مالک ہیں وہ کیسے کیسے اسباہ پناہ دلے ہیں کیسے کیسے اسباہ بن جاتے ہیں سبح ہوگی ہے اس مرتبہ اس پورے سفر مدینہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم نے مدینہ مناپراہ کی تقریباً کوئی ٹیس سے پچیس سے ٹیس زیارتیں کی آن لوگ جو زیارت کراتے ہیں وہ زیارت کیا ہے وہ زیارت یہ ہے کہ مدینہ مناپراہ میں جہاں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا وہاں مسجد بن گئی جہاں عورب کی کوئی صحابی تشریف لے گیا وہاں مسجد بن گئی جہاں عورب نے دعا فرما دی وہاں مسجد بن گئی تو یہ ساری زیارتیں ہیں کہ حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا مدینہ مناپراہ میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا جو ایک اہم حیثیت رکھتا ہے تو پھر وہاں اس شاقوں نے مسجد بنا دی وہاں اس شاقوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ کھان کا قیام کیا اور اس کو محفوظ کر لیا اس دفعہ ہم نے اس میں سے تقریباً پچیس سے تیس ابھی تک میں نے گندی نہیں کیا مجھے میرا اندالہ ہے پچیس سے تیس زیارتیں عام زیارت والے ہوتے ہیں وہ پانچ زیارتیں کرا کے مسجد قبعہ مسجد قبلہ تیر اور شہدہ اور تین چار اور زیارتیں کوئی پانچ چھ زیارتیں کروا کیوں ختم کر دیں مگر جب زوج ہونا اور مالکوں نے بلایا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے استاد محترم سے رج کی کہ آپ کچھ حساب کتاب بنائیں ہم چاہتے ہیں کہ ساری زیارتیں ہمارے استاد محترم نے مدینہ منوگرہ کی زیارتیں ڈھونڈی ہیں جا جا کے سفر کر کر کے اور جو کتابوں میں پڑھا ہے پھر اس کو جا کے دیکھا بھی اور اب تو انہوں نے زیارتیں سعودی اور اکولی شروع کر دیں اور وہ تقریباً وہ کوئی چھے گھنٹوں میں کوئی چھے گھنٹوں میں ہم نے یہ بیس سے پچس سے تیس جا کے کی اس میں سب سے بہترین جارت ویسے تو ساری ایک سے ایک ہیں جب حضور علیہ السلام حضر اہد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قفات میں حملہ کیا تو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو لے کر اوپر پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے اور جب وہاں پر کیا ہے آقا علیہ السلام نے استراحت فرمائی تو پہاڑ کا جو پتھر تھا جو کٹان تھی اس نے اپنے سینے پر حضور علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان دینی ہے پورا ایسا نشان بنا ہوئے حضور کے سر مبارک کا وہ سر مبارک کا نشان اس دفعہ عمدہ وسلم چہرہ اور اللہ ربیز جلال توفیق دے انشاءاللہ وہاں جو بھی جائے میری تو یہ خواہش ہے کہ جو ذوق والے ہیں پھر ان کو ساری زیارتیں کریں چھے گھنٹے کیا بارہ گھنٹے بھی لگ جائیں پورا مدینہ دکھا دیا پورا مدینہ دیکھتے ادھر یہ زیارت ہے ادھر وہ زیارت ہے مدینہ منبرہ کی اصل جو مٹی ہے وہ سفید مٹی یہ تو باہر سے لائی ہوئی مٹی آج انہوں حدر آتی اصل مٹی جب وہ مٹی جس پر تمام جنتیں بھی پوروان وہ مٹی جس میں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے دنیا کی تمام مٹیوں سے افضل ترین وہ مٹی ہے تو اللہ رب جلال ہم سب کو بار بار دینہ منبرہ کی حاضری رسیق فرما وہاں میں دیکھتا ہوں کہ بچے پڑھائے ہوتے ایسی جیسے آپ کیا کلاس دالاتے اس طرح مسجد نببی میں کلاس رکھی ہو اور اسی جیسے ہمارے ہاں کھانے کا انتظام ہوتا ہے ایسے وہاں بھی کھانے کا انتظام ہوتا ہے وہاں اصل کے بعد جائنب بچوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ یہاں پر میند کر دے نا یہ پران ناظرہ پڑھتے ہیں کلاس رکھاتے ہیں پورے منحصہ انداز بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پڑھتے پڑھتے ہیں مدینہ منورہ میں بھی جاگے پڑھیں انشاءاللہ مدینہ منورہ میں بھی اسی طرح پر کلاس رکھائے پھر وہاں پر مٹھاتے میں خالی قادر صاحب کو چلے بھئی حضور کی مزدی بچوں کوئی سبق پڑھا ہے صحیح آپ کے اساتذہ آپ کے معاملین سب کے لئے دعا پرمائیں اور خاص طور پر یہ دعا کریں جو اللہ ربی جلال ہمیں اسی کام میں لگائے رکھیں اور اسی میں بہت تصیب مدینہ منورہ کی بار بار حاضر فرمائے اللہ تعالی ہم سب اس کو وفاق عطا فرمائے وانسو ظاوائے الحمد اللہ ربی اللہ